ہیلو دوستو ویلکم ٹو آر چینل کیسے ہو آپ سب ہی آئی ہوپ آپ سب ہی اچھے ہوں گے تو آج میں آپ کے لے کر آئی ہوں اس دیوالی پر بنانے کے لیے یہ برفی کی بہت ہی ٹیسٹی اور بہت ہی آسان سی ریسپی ان برفیوں کو بنانے میں صرف آپ کے دس سے پندہ منٹ لگیں گے لیکن یہ برفی جو آپ بہت ہی ٹیسٹی بن کر تیار ہوں گی تو اس دیوالی پر آپ بھی اس ریسپی کو ضرور ٹھائے کیجئے گا تو برفی بنانے کے لیے سب سے پہلے میں نے یہاں پر گیس پر کڑھائی چڑھا دی ہے اور میں یہاں پر ڈال رہی ہوں وون فورت کپ دیسی گھی کا یہاں پر میں نے وون فورت کپ دیسی گھی لے لیا ہے اور جیسے ہی گھی اچھے سے ملٹ ہو جائے گا پگھل جائے گا میں یہاں پر ڈال رہی ہوں آدھا کپ دودھ اور یہاں پر آپ فل فیٹ دودھ کا استعمال کیجئے گا دوستو تاکہ برفی جو ہے بہت ہی ٹیسٹی اور کریمی بن کر تیار ہو تو اچھے سے ہم لو فلیم ہیں یہاں پر اس بات کا میں دھیان رکھنا ہے کہ سارے کوکنگ جو ہے ہم یہاں پر بلکل لو فلیم پر کریں گے ہائی فلیم بلکل نہیں کریں گے تقریباً بیس سے تین سیکنڈ مکس کرنے کے بعد جو ہے اب میں نے یہاں پر ڈال دیا ہے دو کپ ملک پاوڈر اور جیسے ہی ملک پاوڈر ہم ڈالیں گے تو سارے ملک پاوڈر کو جو اچھے سے ہم اس دیسے گھی میں اور دودھ میں اچھے سے ملا دیں گے لگاتار یہاں پر ہمیں ہاتھوں کو چلاتے رہنا ہوگا نہیں تو اس میں جو ہے لمس پڑ جائیں گے اور جو برفی ہو بلکل اچھی نہیں بنے گی تو آپ یہاں پر دیکھ سکتے ہیں سارا ملک پاوڈر میں نے اچھے سے مکس کر دیا ہے لیکن آپ دیکھ سکتے ہوں گے اس میں کچھ لمس کچھ گھٹلیاں پڑ گئی ہیں تو جیسے میں یہاں پر سپیچولا کی ہیلپ سے جو ہے انگوٹلے کو ختم کر رہی ہوں اسی طرح سابو کرنا ہے آپ کو سپیچولا اسے دبا دبا کر اس کو بیٹر کو بلکل جو ہے سموتھ اور سموتھ کر لینا تب ہی برفی جو ہے بہت ٹیسٹی بنے گی اور آپ دیکھئے گا کچھ دیر بعد جو بیٹر ہے کافی تھک ہو جائے گا یہ دیکھئے کچھ دیر بعد چلانے کے بعد میں سپیچولا کی ہیلپ سے سائز اور لمس سے ان کو ختم کر دیا ہے اور دیکھئے جو یہ بیٹر ہے جو میشن ہے کتنا سموتھ اور کریمی جو ہے بن کر تیار ہو گیا ہے اور آپ دیکھ سکتے ہیں کافی تھک بھی ہو گیا ہے تجھے لگاتا ہم چلاتے رہیں گے یہاں پر گیس کا فلیم جو ہے بلکل لو ہوگا اب میں یہاں پر ڈال رہی ہوں آدھا کپ چینی یہاں میں پی سی اوی چینی کا استعمال کر رہی ہوں آپ چاہیے تو نارمل چینی کا استعمال بھی کر سکتے ہیں اور چینی آپ اپنے ٹیسٹ کے کارڈنگ کم یا زیادہ کر سکتے ہیں تو لگاتا ہے یہاں پر جو میں نے چین ڈالی اس کو اچھے سے ہم ملا دیں گے آپ دیکھئے گا کچھ دیر بعد جو بیٹر ہے وہ بلکل پتلا ہو جائے گا جو چینی ہے وہ پانی اپنا چھوڑ دے گی تو یہاں پر چینی مکس کرنے کے بعد دیکھئے آپ جیسے ہی چاری چینیز میں مکس ہو گئے اس نے پانی چھوڑ دیا اور بیٹر پھر سے تھوڑا سا پتلا ہو گیا ہے تو یہاں پر لگاتار ہمیں اسے ہاتھ کو چلاتے رہنا ہوگا اور بیٹر کو ہم پکاتے رہیں گے اور یہاں پر جو گیس کا فلیم ہو وہ بلکل لو ہے لگاتار ہم ہاتھوں کو چلاتے رہیں گے اور لگاتار اس کو مکس کرتے رہیں گے ہمیں اس بیٹر کو تقریباً تب تک پکانا ہے جب تک کہ پان کو کڑائی کو اچھے سے نہ چھوڑ دے تو آپ دیکھئے لگاتار میں یہاں پر چلا رہی ہوں اور آپ دیکھ سکتے ہیں بیچ بیچ میں میں سپیچولا کی ہیلپ سے جو اس میں گھٹلیاں ہیلنم سے کوئی ختم کر رہی ہوں لیکن آپ دیکھ سکتے ہوں گے اس میں جو گھٹلیاں ہیلنم سب کئی میں دکھائی نہیں دے رہی ہے لیکن آپ بھی اس طرح سے کیجئے گا سپیچولا کی ہیلپ سے دبا دبا کر جو ہے اس بیٹر کو اچھے سے بیٹ کیجئے گا تاکہ اس میں کوئی بھی گھٹلیاں نہ رہیں برخی جو ہے بہت سمودھ ٹیسٹی بن کر تیار ہوں تو آپ دیکھ سکتے ہیں اب میں یہاں پر ڈال رہی ہوں چھوٹا چمچ الائچی کا پاؤڈر یہ بھی اپشنل دوستو اگر آپ سے پسند نہیں کرتے الائچی کا فلیور تو آپ اس کو سکپ بھی کر سکتے ہیں اور اگر آپ کو اس برخی کو کلر دینا ہے تو اسی سٹیج پر آپ یہاں پر فوڈ کلر بھی ڈال سکتے ہیں لیکن میں یہاں پر جو ہے الائچی کے فلیور کا الائچی کے پاؤڈر کا استعمال کر رہی ہوں اور جیسے ہی میں الائچی کا پاؤڈر ڈال رہا ہے اس کو جیسے میں میں لہا رہی ہوں اور کانٹینیو ہم چلاتے رہیں گے اس کو کیونکہ ہم بلکل بھی رکھنا نہیں ہے تو جو یہ بیٹر ہے وہ جلنا شروع ہو جائے گا اور برخی جو ہے بلکل بھی اچھی نہیں بنے گی لگتر آپ کو بھی اسی طرح سے سپیچولا سے دبا دبا کر جو بھی اس کے لنس ہیں گھٹلی ہیں تو ختم کرنا ہے اس کو بلکل جو ہے سمود اور کریمی سا ایک بیٹر بنانا ہے اب میں یہاں پر ڈال دیو کچھ ڈرائی فوٹس میں نے یہاں پر کچھ بادام جو ہے موٹے موٹے پیسز میں کاٹ کر ڈال دیے ہیں آپ اپنی پسند کا کوئی بھی ڈرائی فوٹ یہاں پر ڈال سکتے ہیں اگر آپ ڈرائی فوٹ ڈالنا نہیں چاہتے تو آپ یہاں پر ٹوٹی فوٹی بھی ڈال سکتے ہیں تو یہاں پر لگاتا ہے اسے ملا رہی ہوں میں اب آپ دیکھئے جو بیٹر ہے پھر سے گارڈا ہونے لگیا پھر سے ٹھیک ہونے لگیا ہے اور جو سائٹس ہے نا وہاں پر بھی چپک رہا ہے لیکن ہمیں تب تک پکانا ہے جب تک یہ سائٹس کو اچھے سے نہ چھوڑ دے تو یہاں پر لگاتا ہے ہمیں اس کو چلا رہی ہوں اچھے سے اور آپ دیکھیں جو بیٹر ہے کافی تک ہونے کے ساتھ ساتھ یہ سینٹر میں بھی رک رہا ہے تو ہم کیا کریں گی تھوڑا سا میں بیٹر اس میں سے نکال لوں گی وہ سائٹس پر رکھ دوں گی تھوڑا سا فین کی ہوا کے نیچے کیونکہ میں یہاں پر چیک کرنا چاہتی ہوں کہ جمنے کے لئے تیار ہے کی نہیں ہے تو یہاں پر میں بیٹر کو جو کانٹینو چلا رہی ہوں اور آپ دیکھیں جو بیٹر ہے وہ سائٹس پر کم چپک رہا ہے اور اس سینٹر میں اگر اکٹھا ہو رہا ہے اس کا مبلغ جو بیٹر ہے وہ اچھے سے پک رہا ہے اور دھیرے دھیرے جو ہے یہ جمنے کی کنڈسجنسی میں آ رہا ہے تو لگاتا ہے یہاں پر ہم آتوں کو چلاتے رہیں گے لگاتا ہے اس طرفی کے بیٹر کو جو ہے ہم اچھے سے نکس کرتے رہیں گے تو یہ دیکھئے آپ اب یہاں پر جو بیٹر میں لیا تھا تھنڈا ہو چکا ہے اب میں چیک کرتی ہوں جیسے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں اسی گولی نہیں بن رہی ہے یہ آتوں پر بھی چپک رہا ہے بہت سٹکی سا ہے یہ اس کا مطلب ہے کہ اسے اور پکانا ہوگا اور ابھی جو ہے یہ جمنے کے لئے تیار نہیں ہے تو یہاں پر جو میں لگاتا اور پھر سے اس کو چلا رہی ہوں بلکل لو فلم پر سارے کوکنگ کیے ہیں میں نے یہاں پر اور یہ دیکھئے آپ اس نے کڑھائے کو چھوڑنا بلکل شروع کر دیا ہے دوبارہ سے پھر میں نے بیٹر لیا تھا اور چیک کرنے کے لئے کہ جمنے کے لئے تیار ہے کی نہیں ہے تو آپ دیکھئے آپ اس کی ایک اچھی چھوٹی سی گولی جو ہے میں نے بال بنا کر دیکھی ہے اور اب یہ گولی بن دیس کا مطلب جو ہے یہ بیٹر جمنے کے لئے بلکل تیار ہے تو یہاں پر جو میں نے جم آنے کے لئے برفی کو ٹری سٹ کر لی ہے اس میں میں نے بٹر پیپر لگا دیا ہے تھوڑا سا دیسی گی اگر آپ کے پاس بٹر پیپر نہیں ہے تو کوئی بات نہیں آپ دیسی گی لگا کر بھی اسے سٹ کر سکتے ہیں تو گریز کرنے کے بعد جو بھی بیٹر تھا ہمارے پاس وہ سارا میں اس ٹری میں ٹرانسفر کر رہی ہوں یہ دیکھیں کیسے آسانی سے نکل رہا ہے نا یہ اس کڑائی میں سے کیسے کڑائی کو چھوڑ رہا ہے اور اس پیچولا کی ہیلپ سے یہاں پر میں اچھے سے اس کو سٹ کر دوں گی اب یہاں پر آپ کو پتلی یا موٹی برفی جیسی بھی چاہیے آپ اس کے کورڈنز کو سٹ کر سکتے ہیں میں تھوڑی پتلی برفی بناوں گی زیادہ موٹی نہیں بناوں گی اس لئے میں اس حساب سے اس کو سٹ کر رہی ہوں یہ دیکھیں سپیچولا کی ہلپ سے میں نے دبا دبا کے اس کو اچھے سے فیلا دیا ہے اور اچھے سے اس کو سٹ کرنے کے لئے رکھ دیا ہے کتنی چی شائن آ رہی ہے اس کے اوپر آپ دیکھ سکتے ہیں تقریباً دو گھنٹے کے لئے ہم روم ٹیپریچر پر چھوڑ دیں گے فریز میں بالکل بھی نہیں رکھیں گے اور دو گھنٹے کے بعد دیکھیں میں اس کے پیسیز کو کاٹ کر کچھ بیدام کے پیسیز سے اس کو ڈیکرویٹ کر دیا اور سائٹس پر میں ڈال دیا نیال کا بھرادہ اب جیسے چاہے اس کو ڈیکرویٹ کر سکتے ہیں زیوالی پر تو دوستو اگر آپ کو ویڈیو اچھا لگا ہو تو پلیس ویڈیو کو لائک کیجئے اور مجھے کمنٹ کر کے ضرور بتائیے گا کہ آپ کی جو یہ برفی ہیں کیسے بن کر تیار ہوئی ہیں اور اگر آپ چینل پر نئے ہیں تو پلیس چینل کو سبسکرائب کیجئے thank you so much for watching the video bye bye